اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیج البلاغہ کا یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے شبہ سے متعلق فرمایا شبہ کو شبہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شباحت رکھتا ہے تو جو دوستان خدا ہوتے ہیں ان کے لئے شباحت کے اندھیروں میں یقین و جالے کا اور ہدایت کی سمت رینما کا کام دیتی ہے اور جو دشمنان خدا ہیں وہ ان شباحت میں گمراہی کی دعوت تو تبلیغ کرتے ہیں اور کوری اور بے بسری ان کی رہبر ہوتی ہے موت وہ چیز ہے کہ ڈرنے والا اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا اور ہمیشہ کی زندگی چانے والا ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا موسیقی 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 موسیقی